مجابی کا کلام نواز صاحب اپر حسن دو ہزار دو کے اندر یہ کلام ایک سیالکورٹ کے شاہد تھے انہوں نے لکھ کر مجھے دیا تو میں نے ہم کے سامنے پڑھا پھر یہ کلام کو معروف ہوا اس کو میں نے بہت زیادہ پڑھا بہت سارے لوگ مجھے زندگی میں ملے جو اس کلام کے ساتھ بریتل میں جھوم کر یہ جملہ پڑھ لے رہے وہ جا کر گھر میں سوئے اور ان کے مقدر جاگ اٹھا جو زبان پر جملہ تھا آمنہ کا حلال آ گیا تو وہ واقعی خواب کے اندر حضور تشریف لائے اور انہوں نے دیدار حاصل کیا اب آپ میں سے بھی اگر کسی کو طلب ہوگی تو آپ بھی اس جملے کو میرے ساتھ دورائیں اور اگر نہیں طلب ہو اللہ تعالیٰ اس کی طلب لگا دیا آمینہ دلالیہ گیا آمینہ دلالیہ گیا بادر لاہور کے قریبے ادھر کوئی نہیں ہے آمینہ دلالیہ گیا 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 نورتے جمالیہ گیا آمینہ دلالیہ گیا آمینہ دلالیہ گیا نورتے جمالیہ گیا آمینہ دلالیہ 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 گیا مدان دور ہو گیا کفر نو زوال آ گیا زوال آ گیا کفر نو زوال آ گیا آمین خضور کی بارگاہ ہے اور ابو جہل آتے ہیں آ کر مٹھی بند ہے اور عرض کرتے ہیں اے محمد یہ تو بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں میں بتاؤ مٹھی میں کیا ہے یہ مٹھی کی چیز خود بول کر بتائے تو شاید نے لکھا وہ لکھتے ہیں کندرانی کلمہ پہ لیا کندرانی کلمہ پہ لیا او لہکے کمال آ گیا کمال آ گیا لہکے گیا کمال آ گیا لہکے کمال آ گیا جو بھیوں دے دلت پہنچے آ جو بھیوں دے دلت پہنچے آ وہ ہوگے مال آنا مال آ گیا ہوگے مال آمال آ گیا آمین آ گیا آمین آ گیا آمین آ گیا گیا جنت آتے بوہیں کھل رہے جنت آتے بوہیں کھل رہے جب حضور نے فرمایا جو مجھے حالت ایمان میں دیکھ لے گا اللہ اسے جنت آتا کرے گا تو جو بھی حضور کو دیکھتا جنتی ہو جاتا جنت والوں کا کام بڑھ گیا جہانم والوں کا بند ہو گیا جنت آتے بوہیں کھل رہے دو زخان تکا لیا گیا اب بڑا خوبصورت مصرہ ہے یہ سماعت فرمائیے ایک دن حضور اندر تشریف لائے اور سیدہ کائنات ہماری جانے آپ پر قربان ہو آپ تندور کے اندر روٹیاں لگا رہے اب دیکھئے محبت حضور کی آپ اپنی لگتے جگر کے قریب آتے ہیں فرماتے ہیں فاطمہ حاطمہ ایک روٹی میں بھی لگا لوں جی حضور کرم نوازی فرمائیں وہ کیا منظر ہوگا جب حضور نے پیڑا بنایا ہو گیا پھر روٹی بنائی ہوگی اور اپنے دست مبارک سے اس دور میں لگائی ہوگی پھر وہ جو ایک پاٹے کے اوپر کپڑا دیا ہوتا ہے پیارے آقا نے اپنے دست مبارک اس کے ساتھ صاف کیے اور آپ اندر تشریف لیں تھوڑی دیر کے پاس سیدہ کائناہ آپ اندر تشریف لائیں تو چہرہ تھوڑا پریشانی میں تھا پیارے آقا نے دیکھا فاطمہ کیا ہوا تیرا چہرہ اترا ہوا ہے ارز کرنے لگے حضور ایک ہی کپڑا تھا جو آٹے کے اوپر دیا کرتے تھے وہ تندور کے اندر گر گئے تو حضور مسکرائے فرمایا جب آگ تھنڈی ہوگی تو فاطمہ تندور میں دیکھنے 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 کیا کرنا کرنا تندور میں دیکھنے 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 اب شیر سنیے شاید 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 وہ کہتا ہے انواں کینے بھی سارے اپنے انواں کینے بھی سارے اپنے تیرے ہتھ چھ جو رمالیا گیا اس لئے میں کہنا حضور نالاتھ میں لانو جو دیڑے ہاتھ پہنے جو رمالیا گیا اگلا شیر سمات فرمائیے آپ لوگ بیٹھے ہو گئے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کس کے عاشق ہیں تو کیا رہو ہاں ہاں کہہ دو یاد جو کسی لڑکی کا عاشق ہے کیا حشان qualification ہم لے لے میں فیل میں تو جھوٹ نہیں بولنا چاہئے اور جو حضور کا عاشق ہے بس کے کہنا چاہیئے حضور کی عاشق ہے اب بتاؤ کس کی عاشق ہے آپ کے جو بڑے تھے وہ بھی کہتے رہے ہم بھی حضور کی عاشق ہے چلتے چلتے بعد صحابہ اکرام تک پہنچتی ہے وہ بھی سارے کہتے رہے ہم حضور کی عاشق ہے بڑی لمبی لسٹیں بنیتی ہے یہاں سے شروع کریں پہلے تو ان کو اس آرکھ کو شامل کریں پھر ان کے بڑوں کو کریں پھر ان سے آگے پھر ان سے آگے پھر ان سے آگے تو اتنی لمبی لسٹ اور لسٹ کی چوٹی کے اوپر کس کا نام لکھا ہوا ہے شاعر نے شیر لکھا وہ کہتا ہے کہ آشکا دی لسٹ وے کلو آشکا ہای آشکا دی لسٹ میں پھلو بھئی نمبر ایک بلالیا گیا بلالیا گیا نمبر ایک بلالیا گیا نمبر ایک بلالیا گیا جی گالے چھوٹے دیں نمبر ایک بلالیا گیا نمبر ایک بلالیا گیا بلالیا گیا سر کی لائل جل 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 گیا سر کی لائل جل 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 گیا حضور اتنے سخی تھے کہ آپ ایک کافلے میں تشریف فرما تھے ایک کافلے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اور ایک سائل جو ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا آ کر ارچ کرنے لگا کچھ کھانے میں ہے تو عطا فرمائیے پیارے آخاں نے اس کو بھلایا سیدنا ابو بکر صدیق کو بلا کر فرمانے لگے ابو بکر کچھ کھانے میں ہے تو اس کو دے دو سیدنا ابو بکر صدیق ارز کرتے ہیں حضور کھانا کچھاوے میں ہے پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر اسے کچھاوے دے دو ارز کرتا ہے حضور کچھاوہ اونٹ کے اوپر ہے فرماتے ہیں ابو بکر اسے اونٹی دے دو ارز کرتے ہیں حضور اونٹ اونٹوں کی کتار کے اندر ہے حضور فرماتے ہیں ابو بکر اسے اُٹھو کی کتائی جگہ رچھے اور اولا پہ گیا کہ سرخلج پالے آ گیا پالے آ گیا سرخلج پالے آ گیا مشڑی لاز آسان ہو گیا مشڑی لاز آسان ہو گیا حضر صاحب صدو تیرا جد خیال آ گیا خیال آ گیا تیرا جد گیا تیرا جد ابھی اس کے ساتھ آٹھ اشار ہو رہا ہے مگر میں چاہ رہا ہوں اس کے آخری شیر پڑھ کے اگلی طرف ہم بڑھیں میں نے اس نات کے اندر آپ لوگوں کا ذوق جھٹ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ حضور کی محبت عطا فرمائے اب جس شیر پر میں پہنچا ہوں وہ سماد فرمائے ہجرت کی رات ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلا کر اور بلا کر کہتے ہیں علی ہم یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں آپ ہمارے بستر پر سو جائیں صبح ہوگی کیا کہا حضور نے صبح ہوگی علی صبح ہوگی جب صبح ہو تو مکہ والوں کی امانتیں ان کو دے کر تم بھی مدینے آ جائیں کسی نے پوچھا علی کوئی اتمنان کا سانس کی زندگی میں آیا ہے آپ نے کہا وہ رات جو بھی زندگی باڑی بستر رسول پر میں سویا ہوا تھا اس رات جیسی رات بڑی زندگی کے اندر لیا ہے اس نے کہا وہ رات تو بڑی غموں والی تھی تکلیف والی تھی حضور کے گھر تو کفار میں گھیرا ہوا تھا تلواریں میزے لے کر وہ ساری اٹھوٹ کڑے تھے وہ تو بڑی مشکل رات بھی علی نے کہا مجھے اس لیے وہ مشکل نہیں لگی کہ حضور نے فرمایا علی یہاں صبح ہوگی کسی طرح سیدن ابو بکر صدیق کو بلایا اور کہا ابو بکر ہم نے حضرت کرنی ہے اور رات کا وقت ہوگا میں تمہیں گھر سے گھر لوں گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا سیدن ابو بکر صدیق ہر روز سارا دن تو حضور کے ساتھ رہتے جب رات ہوتی اپنے گھر میں جا کر یہ دروازہ دروازے کے اندر اس طرح صریب ہو کر کھڑے رہتے ساری رات گزار 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 وہ آشک تھے ہم اپنے اندر بھی دیکھیں یہاں تو کہیں حضور کے نام پر ہاتھ ہڑا کر دو تو وہ مشکل دکش ہے مگر وہ دیکھیں سیدن ابو بکر صدیق خود کھڑے رہتے ساری رات کیوں رات کا وقت ہو کر ہی حضور دروازہ نوک کریں ابو بکر سویا ہو حضور اس کو چھوڑ کر حضرت منا چاہیے جس دن پیارے آقا تشریف لائے علی کو صلاح دیا وہ تشریف لائے آقا ابھی دروازے پر اس طرح ہاتھ ہی لگایا تو فوراً سیدنا ابو بکر صدیق نے دروازہ کھو کہا ابو بکر تم جاگ رہے ہو رہے کہا حضور اس دن سے جاگ رہا ہوں جس دن سے آپ نے فرمائے اب شیر کا مزہ آئے گا آپ کو تھوڑی سی باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو وہ جو بھولا وہ سبق ہے وہ یاد آ جائے شاید لکھتا ہے کہ بسترے تیسو گئے علی بسترے تیسو گئے علی بزرگو تیارگار نا گیا یاد گا نا لیا گا یاد گا نا لیا گیا orig ہونکہ اگباند ہے نا آخری بری کہہ دے آمینہ دلالیا گیا آمینہ دلالیا گیا آمینہ دلالیا گیا